بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالب ارمو ہم بات کر رہے تھے کریئر کی اور کریئر ٹپس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی سی وی کے حوالے سے کنیکشن کے حوالے سے آج ہم ایک اہم بات کرنے والے ہیں اور وہ اہم بات ہے جناب کہ ہم اپنے کریئر کے اندر ایک رخ پر کس طرح چلیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو چیزیں سوچ رہے ہو رہے ہیں آپ اس طرف بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس طرف بھی جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس چکر میں اکثر آپ کسی بھی طرف نہیں جا پاتے آپ بیچ میں کھڑے رہ جاتے ہیں آپ ایک جگہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں مگر آپ کو دوسری جگہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ ابھی بلکل تازہ تازہ میرے سامنے ایک کیس آیا کہ جو دو یونیورسٹیز میں ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بچہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے سو یہ clarity of purpose آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنے اندر جو conflicts ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہی وقت میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایماندار بھی ہوں اور آپ ضرورت کے بعد جھوٹ بھی بول لیتے ہیں تو یہ conflict آگیا اس conflict کو آپ نے resolve کرنا ہے یا تو آپ یہ تیہ کر لیں کہ آپ زندگی جھوٹ پہ ہی گزارنا چاہتے ہیں جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکا دے دیکھیں یا آپ تیہ کر لیں کہ نہیں جی زندگی میں نے اس طرح نہیں گزارنی ہے میں سچ بول کے زندگی گزارنی ہے ایمانداری سے زندگی گزارنی ہے تو جب آپ ایمانداری سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی کی مدد بھی آپ کے سامنے ہوگی بیرہ ہم بات کر رہے تھے internal conflicts کی تو اگر internal conflicts resolve نہ ہوں اور آپ ایک وقت میں کوئی بھی ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ دو قسم کی ہو جو دو تو الگ الگ طرف آپ کو لے کر جاتے ہو تو اکثر آپ بیچ میں کھڑے رہ جاتے ہیں کبھی تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں کبھی آپ تھوڑا سا ادھر کر چلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ internal conflicts ان پر غور کر کے resolve کر لیں آپ یہ تیہ کر لیں کہ آپ self discipline کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنی من موجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ یہ تیہ کر لیں کہ اگر آپ نے محنت کرنی ہے پڑھنا ہے تو پھر آپ اس طرح کام کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں ایسے ہی بس کام چلا لوں گا تو پھر آپ اس طرف ہو جائیں یہ نہیں ہوگا کہ کبھی آپ محنت کریں گے اور کبھی آپ مستی کریں گے سو ایک طرف ہونا ایک طرف فوکس کرنا ایک انداز فکر اپنانا بہت ضروری ہے دو رخی انسان کو کہیں جانے نہیں دیتی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملقات ہوتی ہے اسلام علیکم